محترمہ اندلیب صاحبہ محترمہ اندلیب صاحبہ محترمہ اندلیب صاحبہ آپ نے تخریر شروع کریں جی شکریہ سپیکر صاحب وہ کیا کہتے ہیں نا رات کے ساڑھے دس بجے اور اتنے دنوں سے ماشاء اللہ اتنی زبردست تقریریں سن سن کے میں حیرہ ہوں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ایک تو لگتا ہے کہ ماضی بالکل ہی بھول گیا ہے ابھی کہ ماضی کوئی نو مہینے پرانا ہے اور وہ ماضی کوئی پینتیس سال کا ماضی ہے جس پہ ان کی بہت ہی گرفت اور تجربہ کارٹ ٹیمیں تھیں میں نے آج ایک گفتگو سنی بہت سی سنی اور بہت سیکھا بھی لیکن آج ایک میرے فاضل یہاں اونرابل میمبرز تھی انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی کریڈیبیلٹی بہت نیچے آگئی ہے اور وجہ بتائی انہوں نے انہوں نے کہا جی جس طرح سے یہ گفتگو کرتے ہیں جو ان کا لہجہ ہے میں بڑی امپریس ہوئی میں نے کہا دیکھیں کریڈیبیلٹی جس کو کہتے ہیں آپ کا ٹرسٹ آپ کا قابل اعتبار ہونا حکومتی طریقے سے ملکی طریقے سے تو کتنا درد ہے ان کے دل میں کہ چھوٹی بڑی بات کہ جی لہجہ خراب ہو تو ملک کی اور حکومت کی کیا کریڈیبیلٹی رہ جاتی ہے تو آج میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی ایک حکومت کی کریڈیبیلٹی جو ہوتی ہے اس کے تین ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کی انٹیگریٹی جس کا مطلب ہے ایمانداری دوسرا اکاؤنٹو بیلٹی جس کا مطلب ہے اتصاب اور تیسرا اس کی کمپیٹیٹیو نس کہ وہ مقابلہ دنیا میں کیسے کر سکتی ہے سو انٹیگریٹی اکاؤنٹو بیلٹی اینڈ کمپیٹیٹیو نس یہ ہوتی ہے جی قابل اعتبار ہونا دنیا میں اور اس پورے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی تو میں نے کہا کریڈیبیلٹی کی بات ہو رہی ہے تو آئے بات کریں اور میں ہمیشہ فگرز پہ بات کرتی ہوں میں تو فیکٹس ان فگرز پہ بات کروں گی میں کوئی جس کو کہتے ہیں نا تقریر کی خاطر تقریر نہیں کروں گی پہلی بات کہ ہماری ایکنومک ڈیویلپمنٹ ایکنومک ڈسٹرکشن کیسے بنی اور ہماری کریڈیبیلٹی دنیا میں کیسے گئی ابھی انہوں نے کہا جی ہم بنگلہ دیر سے پیچھے رہ گئے ہم مالٹیف سے پیچھے رہ گئے بھوٹان سے پیچھے رہ گئے مالی سے پیچھے رہ گئے نپال سے پیچھے رہ گئے صحیح کہا انہوں نے لیکن اس کے موجود کون تھے اور اس کو اس دہچ پہ پہنچایا کس نے ان کی تجربہ کارٹیب نے ہماری پوری تیس تیس سال کی آپ کارکردگی دیکھ لیں ایکسپورٹس دیکھ لیں اور اس میں شاندانہ زیادہ بات کرے گی لیکن میں بھی بہت بات کر سکتی ہوں ساری کی ساری آپ دیکھ لیں کہ ہماری ایک ہی ایک ہی اکانومی تھی سٹیبل اکانومی کی بجائے سٹیروائیڈ اکانومی بنائی سٹیروائیڈ کیا ہوتا ہے سٹیروائیڈ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ریس جیتنی ہے آپ ایک ٹیمپوری ڈرگ کھائیں اس کے بعد آپ تھوڑا بھاگیں آپ کہیں کہ میں جیت گئے اس کے بعد آپ لڑکھڑائیں اور مر جائیں انہوں نے یہ اکانومی دی دو سڑکیں بنائیں ایک بولٹ ٹرین ککا ایک اورنج ٹرین ایک یلو کیب ایک گرین ٹریکٹر رنگ برنگی چیزیں دکھا کے اندر اس کے کرزے بھر کے اس کے اندر سے اس کی بیس نکال کے اس کی ڈیولپمنٹ نکال کے اور اس کی لپا پوتی کر کے ساری دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی میں آپ کو فگرز کوٹ کرتی ہوں اپنے نہیں یہ بوگس ایکانومی اور بوگس فگرز ہیں ان کے سارے ان کی ترقی کا میں راز آج کھولتی ہوں بلکل غلط فگرز ہیں گروت فگرز یہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنی گروت کی آپ نے اتنی گروت کی میں آپ کو فگرز کس کے سناوں گی میں آپ کو اپنے فگرز نہیں سناوں گی میں فگرز سناوں گی جن کو یہ کوٹ کرتے ہیں سارے ٹی وی پہ میرے ساتھ آگے جو ان کے فائنانس منسٹر جو کہ پنجاب کی فائنانس منسٹر تھی ڈاکٹر آئیشہ غوظ پاشا جو ہماری ہونروربل میمبر ہیں ان کے ہزمنٹ ہیں اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر رفیز پاشا انہوں نے اپنی کتاب گروت ان انیقوالٹی میں لکھا ہے اور یہ چیپٹر نائن ان تھرٹین میں انہوں نے لکھا ہے کہ لاسٹ چار سالوں میں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا انہوں نے رج کے جھوٹ بولا ہے گروت پہ گروت جو تھی وہ تین سے چار فیصد سے زیادہ نہیں تھی یہ چیپٹر دیکھ لیں ان کے اپنے بندے نے کہا ہے تو جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہوم وقت نہیں کیا تھا تو واقعی ہم نے ہوم وقت نہیں کیا تھا کہ اتنا جھوٹ کوئی بول سکتا ہے فگرز ہم نے سوچا تھا کہ چلو اٹھارہ بیس ہوں گے سولہ بیس ہوں گے یہاں تو کمپلیٹ جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور یہ کس نے کیا یہ کس نے کیا جب آپ کا وزیر خزانہ جب آپ کا وزیر خزانہ ملک کا خزانہ لوٹ کے بھاگ جائے تو یہ ہوتا ہے اور آپ کا وزیر عظم اس کو اپنے اس میں بٹھائے جیٹ میں اور یہ دوشامبے میں لے جائے یہ لکھا ہوا ہے یہاں اور اس کو مفرور قرار دے دے اور اس کی اوپر کیس کیا ہے کہ اس کے اساسے نائنٹی ون ٹائمز زیادہ ہیں اس کی انکم سے نائنٹی ون ٹائمز میرے پاس سارے فگرز ہیں اور آپ کے بندے کے فگرز ہیں حفیظ پاشا صاحب جو کہ آئیشہ غواث پاشا کے ہزبند ہے دوسرا انہوں نے کہا یہ ان کے فگرز ہیں تو ان کے فگرز انہوں نے کہا جی دوسرا جھوٹ انہوں نے کہا انہوں نے سب سے بڑا کیا بولا انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتنی غربت کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے سٹیٹ کیا کہ جی غربت ٹوئنٹی فور پائنٹ ٹری پرسنٹ ہے انہوں نے پروف کیا کہ غربت ٹھٹی ایٹ پرسنٹ ہے یہ ہمیں کہتے ہیں جی سات ستر لاکھ بندہ آپ نے غریب کر دینا ہے اور کہتے ہیں کر دینا ہے انہوں نے ڈھائی کروڑ بندہ غریب کیا اس کے مطابق تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کا وزیر خزانہ آپ کا خزانہ لوٹ رہا ہو تو نیچے کیا ہونے دوسری چیز جو انہوں نے کی یہ ایک اکانومی کو انہوں نے کرزوں سے جب بھر دیا اور انہوں نے اس کرزے کو بھی لوٹ لوٹ کے نائنٹی ون ٹائمز ڈیس دفعہ نہیں چالیس دفعہ نہیں اکیانوے دفعہ زیادہ اساس سے بنائے کہاں بنائے دوبائی میں بنائے پاکلین میں بنائے میفر میں بنائے امریکہ میں بنائے تو آپ کی ہمیں جو ہمیں جو ملا اس کون کو ملا 2.5 ٹریلین فسکل ڈیفیسٹ 1.2 ٹریلین سرگولر ڈیٹ 96 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ 37 بلین ٹریڈ ڈیفیسٹ 19 بلین کرنڈ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ مجھے بتائیں کہ کس مو سے یہ کھڑے ہو کے یہ جو ان کے اپنے فگرز ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ملا اور ہمیں دیکھ لیں نو مہینے میں ہم نے کیا کیا اور ہم کریں گے پہلی دفعہ دس سال میں کرنڈ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی ہے تیرہ فیصد ہم نے کم کی ہے صرف نو مہینے میں اور یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم نے سی پیک کو اور چائنہ کو ناراض کر دی ہے پہلی دفعہ جی چائنہ نے ہمیں تین سو تیرہ پروڈکٹس کے اندر ڈیوٹی فری ایکسیس دی ہے یہ دس سال میں نہیں کر سکے جو ہم نے کیا ہے اور میری سجیشن بھی ہے اور میں اس پہ کام بھی کر رہی ہوں کہ ہمیں ایفریکہ اور سنٹرل ایشیا کے اوپر ہم نے اسی قسم کی کنسیشنز لینی ہے اور ہم نے ایکسپورٹس پہ کام کرنا ہے جو بیس سال نہیں ہوا پچیس بلینز ایکسپورٹ بیس بلین پہ کر دی انہوں نے یہ ان کا حال ہے اچھا جی سو آپ نے ایکنومک ڈیویلپمنٹ کی بجائے سٹیرویڈ اکانومی دی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات انسٹیٹوشنل ڈسٹرکشن اداروں کا تباہ پی آئی اے پانسو بلین لوس پی ٹی وی فائی بلین لوس ریڈیو لوس پارک سٹیل لوس ریلویز لوس کیا کیا انہوں نے پی آئی اے آپ کو یاد ہوگا اور اس پہ میں نے لکھا بھی بہت تھا انہوں نے ہلڈر پرینٹ کو رکھا جو بی اے بھی نہیں تھا جرمن تھا وہ ہمارا جہاز لے کے غائب ہو گیا جہاز لے کے یہ یہاں اس اسیمبلی میں آوازیں اٹھی تھی اس پہ کین یو امیجن اس کو ای سی ایل پہ رکھا گیا اور ان کے انٹیریر منسٹر نے اس کو وہاں سے فرار کروا دیا کیونکہ جب آپ کے اوپر لٹے رہے ہوں تو نیچے تک لوٹ ہوتی ہے وہی پی آئی اے اس کوارٹر کے اندر پہلی دفعہ پی آئی اے نے بریک ایون آپریٹنگ بریک ایون کیا اور پروفٹس کمائے ہیں پہلی دفعہ ان دے لاسٹ ٹین یئرز اور سپیکر صاحب میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہی باڈی سیٹ ہوتا ہے اور وہی ایکشنز ہوتے ہیں وہی آپ کی سوچ اور وہی حرکتیں ہیں اور وہی آپ کے عمال اور وہی آپ کے ریزلٹس مطلب ہماری سینٹ پہ بیٹھ کے مجھے اتنا دکھ ہوا اور اس پہ میں نے لکھا بھی ہے میں نے آرٹیکل لکھا اس پہ کہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں ہمارے آنڈرومل میمبرز بیٹھ کے پی آئی اے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لوگ نکال دی ہیں ایک سو بیس فیک ڈگریز پہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ان کو واپس انسٹال کرو فیک ڈگری پہ لوگ نکالے ہیں جن میں پائلٹس ہیں امیجن کریں ایک بندہ جس کے پاس اڑانے کی ڈگری نہیں ہے وہ جہاز جس پہ پانسو بندہ جا رہے ہیں چلا رہے ہیں یہ کریڈیبلیٹی ہے یہ ٹرسٹ ہے لیکن جب الٹی گنگا ہو جب آپ کو پتہ ہو کہ ہر غلط چیز صحیح ہے فیک جالی بوگس جھوٹ یہ سب ان کے لئے صحیح ہے سو جب یہ یہاں بات کرتے ہیں کھڑے ہوکے اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے ایک ان کی ازمشن ہے اور وہ یہ ہے کہ عوام بہت بے وکوف ہے کیونکہ تیسری بات اب میں آخری کروں گی سو اکنومک ڈیویلپنٹ آپ کی انسٹیٹویشنل ڈیویلپنٹ اور ہیومن ڈیویلپنٹ بس میں آخری بات کر رہی ہوں جی گیو می ٹو منٹس ہیومن ڈیویلپنٹ جو ہے اس میں پاکستان کا نمبر ڈیڑھ سو ہے ایک سو ستاسی کنٹریز میں یہ کہتے ہیں کہ عوام ماری گئی بدترین بدترین انسانوں کی رینکنگ ہے دنیا میں ہماری اور میں دو چیزوں پہ بات کروں گی دو چیزوں پہ ماں اور بچے پہ دنیا میں شرم آنی شاہیے سب سے زیادہ موٹیلٹی ریٹ مٹرنل موٹیلٹی ریٹ ماں کے مرنے کا ریٹ پاکستان میں اور سب سے زیادہ بچوں کے مرنے کا ریٹ پاکستان میں کیا یہ کھڑے ہو اس کھو کے میں ایک ماں ہوں آپ بھی ماں ماں واپ ہیں آپ کے بھی بچے ہیں کیا آپ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ڈیویلپ کیا جبکہ آپ کے بائیس میں سے ہر ایک بچہ مر جاتا ہے آپ نے 35 سال لگائے آپ نے کیا کیا ٹھیک ہے ہم کل سے کہہ رہے ہیں آپ کے بچے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو باہر لے گئے ہیں ہمارے لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں وہ اپنی پوتی کو دیکھنے گئے کہ وہ بیمار تھی لیکن یہاں جو دس کروڑ بچے ہیں 35 سال میں آپ نے ان کے لیے ایک چائلڈ ہاسپٹل مدر چائلڈ ہاسپٹل نہیں کیا کہ وہ یہاں رہے ہم پانچ مدر چائلڈ ہاسپٹل بنا رہے ہیں اس بجٹ میں اور میں پورا فوکس کر رہی ہوں کہ اس پہ اور ہم نے بنانا میں ایک آخری بات کروں میں ایک آخری بات انہوں نے کیا کیا پہلی دفعہ ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ لٹرسی ریٹ ساٹھ سے اٹھاون فیصد ہو گیا ہے کم ہو گیا ہے کیونکہ ان کا خیال ہے جاہل قوم ہوگی غلط فکرز دیں گے جھوٹ بولیں گے اور اس کے بعد ہم شور شور مچا کے باہر جائیں گے اور یہ رگنگ کر کے جیت جائیں گے وہ زمانہ گیا اب ہم نے ایڈوکیشن اور ہیلت پہ ہائیسٹ بجٹ رکھا ہے ہائیسٹ بجٹ ہم نے ہیلت اور ایڈوکیشن پہ رکھا ہے اور اس کا ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ کیسے جھوٹ ہوتا ہے لاسٹ خاموش مداخلت نہ کریں سپیکر صاحب میں راپا کریں کیا ہوا پہلے دن جب سپیچز ہوئیں یہاں اٹھے ہمارے وائنڈ اپ کریں جی میں آخری بات بتا رہی ہوں لیڈر و اپوزیشن اٹھے انہوں نے کہا جی میں بتاتا ہوں کوئی ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی کے پی کے اندر انہوں نے ایک یونیورسٹی نے بنائی سپیکر نے ان کو کہا جی آپ غلط کہہ رہے ہیں ہم نے ساتھ بنائی یہ نام ہے تو جب لیڈر و اپوزیشن نیشنل اسیمبلی میں جھوٹے فگرز اور فوراں پکڑا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پورا یہاں ارادہ ہے ان کا یہ وہی ہے گھر کو لگا کے آگ کہیں چنگاری کہاں سے آئی شکریہ تو بات صرف یہ ہے کہ ایک جھوٹ ہوتا ہے ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے ایک مکمکہ جھوٹ ہوتا ہے اس کا ٹائم ختم ہو گیا موسیقی